تمام اہل اسلام کو رمضان مبارک ہو اور سعودی عربیہ میں تو آج روزہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج عشاء کی نماز کے بعد ہم سب پاکستان میں ترابی پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریح میں ہم لوگوں کو واس فرمایا یعنی کہ شعبان کی آخری ڈیٹس جاری ہیں پاکستان کے اندر تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے یعنی شب قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویق و ثواب کی چیز بنایا جو شعب اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شعب اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کا ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شعب اس کسی روزہ دار کا روزہ افتار کرائے اس کے لئے گناہوں کے ماف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی مانت اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افتار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک خجور سے کوئی افتار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینہ میں حلکہ کرتے ہیں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارکار نہیں یعنی ان کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں پہلی دو چیزیں ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ استقفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ میرے حوز سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی تو کیسی رحمتوں برکتوں نعمتوں والا یہ مہینہ آگیا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو پورے کے پورے روزے رکھنے اور ترابی پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین